السلام علیکم سویل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے ناظرین کچھ دنوں سے ملک میں سیاسی ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اپوزیشن جماعتیں یہ پہ در پہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر بھی ہر حالت میں وزیراعظم عمران خان سے جان چھوڑائے کچھ دنوں سے بڑی زبردست بیان بازیاں ہو رہی ہیں چاہے حکومت کی جانب سے بھی اور چاہے اپوزیشن کی جانب سے بھی اپوزیشن بڑے بڑے دعوے کرتی ہے بڑے بڑے انکشافات کرتی ہیں کہ حکومتی عراقین میں سے بہت سارے لوگ ایون منسٹر جو ہیں جو سٹنگز منسٹر جو ہیں چاہے وہ پروینشل اسمبلی کے ہوں چاہے قوم اسمبلی کے ہوں وہ اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں میں ہے کہ وہ عمران خان سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں وہ عمران خان سے بڑے تنگ ہیں اور وہ عمران خان کے اس ڈکٹیٹرشپ جو انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس سے بہت تنگ ہیں اور کسی نہ کسی طور پر بھی جو ہے اب مختلف پشنگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ پچھلا مہینہ اور آنے والے دو مہینے آنے والے چار مہینے یا ایک مہینہ رہ گیا ہے اور بہت حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور کسی طور پر بھی اب یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کے لیے کہ وہ عمران خان سے جان چھوڑائیں اگر اپوزیشن کے ان بیانات کی روح سے گھر دیکھیں تو پچھلے مدشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز جو اپنے کیس کے حوالے سے ایمن فیلڈ کے ریفرنس کے کیس کے حوالے سے اسلامبادہ ایک کوٹ آئی تھی جو انہوں نے اپیل دائر کیے باہر صافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے اس امر کا اظہار کیا کہ اور بڑے دعوے سے انہوں نے کہا کہ اب کسی طور پر بھی ایون پی ٹی آئی کے جو سٹنگ ارکان ہے جو اسمبلی کے جو میمبرز ہیں پروینشل اور قومی اسمبلی کے جو میمبرز ہیں اب وہ عمران خان سے بہت تنگ آ گئے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے اب اپنے توپک رفت جو ہے وہ اب اپوزیشن کی جانب کر دیا کیونکہ اپوزیشن ان سے جان چھوڑانا چاہتی ہے دوسرے جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف اور وزیراعظم عمران خان کے لیے بہت بڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ان کے اپنے ہی جہاز کے بندے جو ہے وہ ان کے جہاز سے اترنے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما اور سابق وزیر داخلہ احسن اکبان نے بھی اس بڑا انکشاف کیا کہ سٹنگ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹنگ منسٹرز ہیں پانچ چھے منسٹرز انہوں نے باقاعدہ مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی اب پی ٹی آئی میں رہنے کے جو ہے وہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں رہیں اب ان کے یہ دعوے واقعی ان کے انکشافات جو ہیں وہ واقعی سچ ہیں کیا واقعی موجودہ جو سٹنگ منسٹرز ہیں اور جو پاکستان ترک انصاف کے جو قومی اسمبلی اور پروینشل اسمبلی کے جو عراقی ہیں کیا وہ واقعی عمران خان سے تنگ ہیں کیا واقعی عمران خان ایک ڈکٹیٹر شپ کا انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے کیا واقعی عمران خان جو ہے وہ ایک اتنا سخت ہو گئے ہیں کہ وہ ان سے اپنے وزراء ان کے اپنے عراقین جو ہے ان سے تنگ آ گئے ہیں تو انہی بیانات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک طرف تو مسلم لیگ نون وہ خواب دیکھ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طور پر میاں شہباز شریف جو ہے وہ ملک کے وزرعظم بن جائیں اور دوسری جانبوں پیپلز پارٹی والے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اب بلکہ ایک نیا شوشہ چھڑ گیا ہے ایک نیا شوشہ جو ہے نا اس میں آ رہا ہے کہ اب وہ سابق صدر عاصف علی زرداری وزرعظم ہوں گی دوسری جانبوں عاصف علی زرداری صاحب بڑے علیل بھی ہیں بڑے بیمار بھی ہیں جب وہ اپنے کیسوں کی شنوائی کے لیے جب عدالت میں آتے ہیں تو بڑے کمزور نظر آتے ہیں لیکن سیاست میں چونکہ سیاست میں سب کچھ جائز ہے سیاست میں پھر جب کوئی بھی امید کی کرنہ آ جاتی تو انسان ہٹا کٹا ہو جاتا ہے نواز شریف کو ہی دیکھ لیں نواز شریف یہاں پہ جب تھا تو وہ انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی تھی کہ جناب بس وہ بلکل کافی زیادہ بہت سخ بیمار ہو گئے ہیں اور ان کا لندن جانا بہت ضروری ہو گیا اگر وہ لندن نہ گئے تو اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری پھر پاکستان کے لیے کی انصاف پہ ہو گیا اور پھر بلاخر وہ لندن چلے گئے لندن چلے جانے کے بعد پھر وہ بلکل ہشانس بسانس ہو گئے اب بھی جب ان کو لائے جا رہا ہے اور ان کی جو میڈیکل ریپورٹس جو ہیں وہ جو آ رہی ہیں اس وہ میڈیکل ریپورٹس تو نہیں ہیں ڈاکٹر کے اوپینز ہیں کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں کئی چینلز نے تو اس پر بڑے پروگرام بھی کی ہیں کہ وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں لیکن صرف ائرپورٹ نہیں جا سکتے تو یہ تمام جو بیانات ہیں اور یہ تمام جو سیاسی سرگرمیاں جو تیز ہو گئی ہیں اپوزیشن اور حکومتی عراقین جو ایک دوسرے پر جو بیان بازیہ کر رہی ہیں یہ کیا ہے کیا اس ملک کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک کی بیتری کے لیے کیا ہے ناظرین آپ کے بات بتاتا چلوں کہ آپ ایک سمپل سی مثال دیکھ لیں اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے پینتیس سال تک دونوں پارٹیوں کو آزمایا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آزمایا اور پاکستان مسلم لیگ نوم کو بھی آزمایا دونوں بڑی سرکردہ جمعہ سیاسی قوتیں ہیں اس ملک میں اور ان لوگوں نے پینتیس سال تک اس ملک پر حکمرانی کی لیکن نتیجہ کیا نکلا آخر کار وہی ہوا کہ جو پاکستان طریقہ انصاف جو بلکل دعویٰ کر رہی ہے جب دو آزا اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ حکومت میں آئی وزیراعظم عمران خان صاحب وزیراعظم بن گیا اور اب تقریباً ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں اور وہ اس ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ مہنگائی ہے پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں پیٹرول کی قیمتوں کا حوالہ اگر آپ کو میں دوں تو وہ تو انٹرنیشنل سطح پر بھی انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور وزیراعظم عمران خان صاحب وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس ملک کی معیشت کو جو ہے وہ ٹریک پر لائے لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان لوگ ہیں ان کی بڑی بڑی ملے ہیں شگر ملے ہیں ان کی فیکٹریانز ہیں کیا ناظرین آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آیا ہو تو کسی انڈسٹریلسٹ نے خاص طور جس کی شگر کے جو چینے کی کارخانے ہیں کیا ان لوگوں نے کبھی عوام کو مفت چینی فرام کی کیا کسی سیاستدان نے کسی شگر مل اور زیادہ تر پاکستان میں جو شگر ملے ہیں وہ ان سیاستدانوں کی ہیں وہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی ہے مسلم ریگ نونز سے بھی ہے پی ٹی آئی میں تو کوئی نہیں ہے جو مروسی سیاست کرائے اب وزیراعظم عمران خان کو دیکھ لیں ان کے فیڈلی میں تو کوئی سیاستدان نہیں تھا اب مسلم ریگ نون میں دیکھیں تو ایک مروسی ایک ہریڈیٹری پارٹکس آتی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں دیکھیں تو ہریڈیٹری پارٹکس مروسی سیاست آتی جا رہی ہے عوامنیشل پارٹی میں دیکھیں تو ایک مروسی سیاست آتی جا رہی ہے تو اب عمران خان کے لیے اب یہ کتنا مشکل ترین وقت ہے کہ اس مشکل گڑی میں وہ کس طرح اس سے جو ہے اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور کس طرح اپوزیشن پارٹیوں کو وہ سیر کر سکتے ہیں دوسری جانب یہ ہے کہ اب تیرکی آدم اعتماد کی بھی باتیں ہو رہی ہیں جس طرح پہلے میں نے کہا کہ مسلم لیم کہہ رہی ہے کہ ان کے جو سٹنگز منسٹرز ہیں پانچ منسٹرز انہوں نے ان سے رافتہ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا احسن اقبال صاحب کا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پوری سیاست کی زندگی میں بہت سے حکومتوں میں رہے لیکن جس طرح عذاب سے ہم پاکستان طریقہ انصاف میں ہیں اور جس طرح جو وجیدعظم عمران خان کا جو ڈکٹیٹرشپ کا جو رویہ ہے اور جتنا وہ اتنے سخت ہیں اس طرح ہم نے کہی اور حکومتوں میں ہے اور پارٹیوں میں ہم نے نہیں دیکھا دوسری جانب اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ اس کے خلاف تیرے قدم اعتماد لائی جا رہی ہے اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کس طرح اس حکومت سے نجات دلائی جائیں ایک سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر لیٹس سپوز کل کو یہ کامیاب ہوتے ہیں وزیراعظم عمران خان کو وہ اپنے ان سے چھٹکارہ پا لیتے ہیں تو ناظرین یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو حکومت کا معاہدہ ہوا ہے اور جو سٹیٹ بینک کے حوالے سے جو قانون سازیوں ہوں ہیں اور جو تیر کی قیمتیں ہیں جو بڑی ہوئی ہیں جو کہ انٹرنیشنل مرکت میں بھی یہ سارا سلسلہ یہی سیچویشن ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے پاکستان کے باہر یورپین ممالک اور خلیجی ممالک میں بھی بہت زیادہ مینگائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے عزیزو اکارے میں جو کہ یورپ میں بھی رہتے ہیں اور میڈل ایس میں بھی رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں بھی بہت زیادہ مینگائی ہیں وہاں بھی تیر کی قیمتیں زیادہ بڑھ رہی ہیں وہاں بھی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان قوم نے پاکستانی قوم نے پیلتی سال تک ان سرسلدانوں کو برداشت کیا تو سوال یہ بہت بڑا اٹھتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو صرف ساڑھے تین سال تک یہ جائے گی ہیں کیا عوام اب اتنے جو ہے ان میں شہور نہیں رہا ہے کیا ان کی سوچ بوجھ نہیں ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب وزیراعظم عمران خان اب جو حکومتی جو پوزیشن عراقین جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ان کے جو ہے پیو ٹی آئی کے جو منسٹرز ہیں ان سے رابطے میں تو کیا عمران خان اتنا دودھ پیتا بچہ ہے کہ وہ لیٹس سپوز اگر وہ ان کے جو احتیادی ہیں ایم کیو ایم ہے پی ایم ایل کی ہوئے پاکستان مسلمی قائدی آزم گروپ جو ہے اور جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک ایلائنز تو کیا اگر اس اگر واسقی ایسی کوئی سیچویشن ہے تو کیا عمران خان اتنا دودھ پیتا بچہ ہے کہ وہ اگر ان سے کچھ ایم این ایس ایم پی ایس یا منسٹرز ناراض ہیں تو کیا وہ ان کی ناراضگی دور نہیں کر سکتی بارال میں اس ویڈیو کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کو سپورٹ کروں لیکن میں اس سوچ کے بارے میں جو لوگ کا سوچ ہے اور جو لوگ کا جو ایک پرسپشن بننا ہوا ہے اس ملک کے حوالے سے اور اس پاکستان تریکی انصاف کے حوالے سے تو کیا ساڑھے تین سال گزر گئے ہیں پاکستان تریکی انصاف کو تو پہنتیس سال ان لوگوں نے ان سیاستدانوں کو ہم نے ان کو دیکھا اور ہم نے ان کو کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی جیب سے اپنے بینکوں سے اپنی جائدات سے پیسے نکالے اور عوام کی خدمت کی ہو تو اگر وزیبیعظم عمران خان سے یہ چھٹکارہ پا بھی لیتے ہیں تو کیا ایک دم پاکستان میں دودھ کی نہرے بہنہ شروع ہو جائیں گی کیا ایک دم یہ مہنگائی کو کم کر دیں گے کیا ایک دم یہ پیٹرول کی قیمتوں کو کم کر دیں گے کیا ایک دم یہ جو انہوں نے جو پاکستان طریقہ انصاف نے آئی ایم ایف سے جو معایدہ کیا ہے کیا وہ اس معایدہ کو ختم کریں گے یہ وہ تمام زمینی حقائق ہے اس سے جو ہے کوئی بندہ آنکھیں نہیں چورا سکتا حقیقت حقیقت ہوتی ہے لیکن بارحال اپوزیشن کا اب یہ جو ہے یہ سٹانس ہے کہ پی ٹی آئی سے لوگ ناراض ہیں اور تو آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس کیلئے کیا سٹریٹیجی اپنائیت ہیں لیکن آج کی جو انٹرسٹنگ بات میں آپ کو نازم بتا دوں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما منظور وسان وہ سپریم کورٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست ایک اپیل دائر کی ہے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں منظور وسان خیرپور کے کنسٹوینسی سے وہ الیکشن لیڈ رہے تھے لیکن اس کے کاغذاتی نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ اپنے جو بیرونی اساسیں ہیں فوراں ایسٹس وہ انہوں نے کاغذات نامزدگی میں نئی شو کیے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو اپنے جو بزنس میں جو شیئرز ہیں اور جو ان کا جو فیصد ہے وہ انہوں نے شو نہیں کیے تھے تو ان کو الیکشن ٹرائبیونل نے دو آزار اٹھارہ میں جو ہیں ان کی کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے تو اب سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک اپیل دہر کی آج اس کی سماعت تھی سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ میں جسٹس سجاد علی شاہ کے سربرائی میں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی تو منظور وسان صاحب اس کی ویڈیو بھی میں چلا ہوں گا کہ انہوں نے کیا کیا انکشافات کی ہیں اور کیا کیا خواب دیکھیں اس حکومت سے چھٹکارہ پانے کے لیے ویڈیو کے آخر میں میں آپ اس کا کلپ چلا ہوں گا جو انہوں نے صحافیوں سے بات کی مزور وسان کا جو کیس تھا تو آج سجاد علی شاہ جو پہاں تین رکنی بینچ کو ہیڈ کر رہتے انہوں نے ان کو کہا کہ جناب آپ کے جو ہے آپ پہ ایک فورن ایسٹس کا کیس ہے آپ نے کاغذات نامزدگی میں یہ دائر نہیں کیے تھے لہٰذا آپ کی ہوئی ہے اور دوسری جانب جو ہے کہ آپ نے جو پچیس پرسنٹ شیئر جو آپ کے بزنس آپ کے جو کاروبار میں تھے وہ بھی آپ نے شو نہیں کیے تھے اور جسٹس سجاد علی شاہ نے ان کو کہا کہ ہم آپ کی پوری فائل پڑھ کر پڑھ آئے ہیں اور لہٰذا یہ بڑا اہم کیس ہے اور کنسیلمنٹ آف ایسٹس ہیں نہیں آپ کے جو فورن جو حساسیں ہیں وہ آپ نے چھپائیں اور آپ نے کہا آج سجاد علی شاہ نے وہ شو نہیں کیے تھے تو اس پر منظور وسان صاحب نے پہلے کہا کہ جناب میں اپنا کیس خود پلیٹ کروں گا میرا کوئی وکیل نہیں ہے جب جج نے ان کو کہا سجاد علی شاہ صاحب نے جب ان کو کہا کہ ہم آپ کا کیس آپ کا فائل پورا پڑھ کر آئے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے میری فائل پڑھی ہے تو پھر منظور وسان نے یوں ٹر لیا اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے ٹائم دے کہ میں اپنا وکیل مقرر کروں تاکہ وہ میری اس اپیل پہ جو ہے وہ اپنے جو ہے آرگومنٹس دیں تو اب ان کو ٹائم دے دیا گیا ہے لیکن باہر صاحبیوں سے جو انہوں نے بات کی انہوں نے بڑے خواب دیکھیں اور انہوں نے مارچ اور فرید کا مہینہ بڑا جو ہے اہم قرار دیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہہ دیا کہ لیکن میں آپ کو بتاؤں ہوں نہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا خواب دیکھیں اور کیا کیا ملک کے بارے میں دیکھا ہے اور کس طرح انہوں نے کہا ہے پیشنگوئیاں کی ہیں اس ملک اس وزیراعظم عمران خان سے چھٹکاریں پانے کے لیے اور کیا کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں ان دو مہینوں میں یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں تو اپنی آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے امید ہے کہ میں ذرا ویڈیوز بڑا کم کرتے ہوں کیونکہ اب آزوکار اگر کوئی اچھا کنٹینٹ مل جاتا ہے تو خاص پر میں کورٹس کی پروسیڈنگ پر کرتا ہوں تو آج یہ تھوڑا چونکہ ایک بڑا سیاسی ٹیمپریچر ہو گیا لیکن ہمیں بطور پاکستانی بطور محبت وطن پاکستانی سوچنا چاہیے ہماری سوچ ہونے چاہیے آج کل تو سوشل میڈیا بھی اتنا سٹرانگ ہو گیا ہے میڈیا اتنا بہت سٹرانگ ہے لوگ بڑے با شہور ہیں لوگ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں یا یہ جو ابھی کیا یہ بیانات کے حد تک ہے یا واقعی اس میں سچائی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آگئے ہوگا اور جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں ان سے اعتماد سے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو جانے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ آخر میں منظور وسان صاحب کی وہ ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھا دوں جو انہوں نے بڑے انکشاہ پاتھ کی اور بڑی پیشنگوئیہ کی ہیں تو بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان آپ بڑے مشہور ہیں تو لیٹس جو چل رہا ہے طریقہ ادم اعتماد آئے گی نہیں آئے گی عمران خان رہیں گے یا جائیں گے اس پر کوئی خواب دیکھا آپ نے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان کے لئے دو راستیں یا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس یا خود ریزائن یا خود دیزال اسیمبلی کرے گا تو دیفنیٹلی حالات مہارش تک ایسے لگ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے اور خود اسیمبلی یہ دیزال بھی کر سکتا ہے اور اسی سال میں الیکشن ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ دو ماہ بڑے امپارٹنٹ ہیں اور تیس مارچ تک بڑے امپارٹنٹ دن ہیں جس میں بہت سے کرائیسس آئیں گے عمران خان کے لئے اور دن بدن حالات ایسے ہوتے جائیں گے کہ ان سے ایک گلتی پھر اس گلتی کے اوپر دوسری گلتی ہوتی جائے گی اور ڈیفینٹلی ایسے ڈیسیشن ان سے کروائے جائیں گے جو ان فیچر ان کے لئے مسائل کھڑے کریں گے آج کے باہر گھومنے والے کل اندر بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے حالات میں دیکھ رہا ہوں سر آپ کو لگتا ہے کہ جو تیس مارچ کی پریڈ اویوس میں عمران خان بزور مزریعظم شرکت کریں گے وہ سکتا ہے کہ شرکت کوئی اور کرے پاسیبلیٹی ہے لیکن امکانات بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں لیکن دو ماہ مارچ تک میں فیوری اور مارچ بڑے اہم دیکھ رہا ہوں سر آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ پوزیشن ہے ایسے حالات میں دیکھ رہا ہوں سر آپ کو لگتا ہے کہ جو تیس مارچ کی پریڈ اویوس میں عمران خان بزور مزریعظم شرکت کریں گے وہ سکتا ہے کہ شرکت کوئی اور کرے پاسیبلیٹی ہے لیکن امکانات بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں لیکن دو ماہ مارچ تک میں فیوری اور مارچ بڑے اہم دیکھ رہا ہوں سر آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ پوزیشن ہے اوپوزیشن کی ہے یا اتحادیوں کی ہے تو اگر تحریکی عدم میں دماز آتی ہے تو کامیاب ہو جائی اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ کامیاب ہو جائے گی کیونکہ سب جو اپوننٹ ہیں بے شک اپنے اقتلافات ہو آپس کے پارٹیوز میں لیکن اب اس پہ متفق ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے جائے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہی اس ایملی ڈیزال کریں کہ اپنے ملک کو بتانے کے لیے کہ میں یہ کرنا چاہتا تھا اور نہ کر سکتا کیونکہ میری حکومت گئی تو سر یہ سارے موو کے پیچھے کون ہے اصل بننا تو وہ ہوتا ہے جو پیچھے ساری ڈوریاں ہیں لہا رہا ہوتا پیچھے جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتے وہ ہو سکتا ہے کہ نظر نہ آنے والے وہ یا کوئی اور ہو برحال حالات سنگین نظر آپ کا اشارہ خلائی مخلوق کی طرف تو نہیں نہیں میں خلائی مخلوق کو یقین نہیں رکھتا ہوں خلائی مخلوق کی طرف شکریہ شکریہ شکریہ